تو آج ہم بات کریں گے کہ آپ کس طرح سے لیزر ٹریٹمنٹ کے تھروں اسکن وائٹننگ کرا سکتے ہیں اپنے اسکن کو دو تین شیڈز تک کم کر سکتے ہیں لیزر ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ بہت بیسٹ ہوتا ہے ہمارے پیگمنٹیشن کو ریموف کرنے کے لیے ہمارے ڈاک سپورٹس کو ریموف کرنے کے لیے اور ہمارے رنکلز اور ایجن کو ریموف کرنے کے لیے تو آج ہم آپ کو بات کریں گے کہ آپ کس طرح سے یہ ساری چیزوں سے نجات پاسکتے ہیں صرف ایک ہی ٹریٹمنٹ کے تھروں جس کا نام ہے لیزر اسکن وائٹننگ ٹریٹمنٹ تو جو ہمارے اسکن ہوتی ہے اس کا شیڈ باز دفعہ اس وجہ سے بھی کم ہو جاتا ہے کیونکہ اس پر بہت سارے ڈاک سپورٹس ہو جاتے ہیں بہت ساری ٹائنی وینز دکھائی دیتی ہیں اور اس کے علاوہ پگمنٹیشن ہو جاتے ہیں فریکلز میلیسما جیسی پروبلمز کا ہم کو سامنا کرنا پڑتے ہیں کیونکہ دیلی لائف میں ہم لوگ باہر نکلتے ہیں اور ہم دھوپ کا سامنا کرتے ہیں دھول کا سامنا کرتے ہیں جس کے وجہ سے ہمارے اسکن پوری طرح سے خراب ہو جاتی ہے اور ہمارے اسکن خراب ہونے کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل بہت غراب ہو گیا ہے اور ہمارے کھان پرنگ بھی بلکل بھی پہلے کی طرح پیور نہیں رہا ہے تو اگر آپ کے اسکن بہت دل ہے ڈیمیج ہے اور آپ کی رنگت ساولی ہے اور آپ چاہتے ہیں کلیر گلوئنگ اسکن تو آپ کو لیزر ٹریٹمنٹ دینا چاہیے لیزر ٹریٹمنٹ جو اسکن وائٹننگ کے لیے وہ بلکل نورمل ویسے ہی یوز کیا جاتا ہے اور کسی اسکن ڈیس آرڈر کے لیے یوز کیا جاتا ہے جب ہماری اسکن میں بہت زیادہ پیگمنٹیشن ہو جاتا ہے تو لیزر کے لائٹ بیم ڈالی جاتی ہے فوکسڈ ایریا میں اس کے بعد جو اس کے بیم ہوتی ہے وہ ہماری فاسٹسکن لیئر کو ریمووف کر دیتی ہے جس کے تھوڑ جو پیگمنٹیشن وغیرہ ہوتا ہے وہ ریمووف ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ایکنے سکارنگ کو بھی ریمووف کرنے میں بہت ہی بیسٹ ہوتا ہے تو اگر آپ ایکنے سکارنگ، ہائپر پیگمنٹیشن، ڈاک سپورٹس، رنگلز، ایجنگ اور ٹائنی وینز سے پریشان ہے تو جو لیزر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ آئیڈیل ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو اپنے ڈرمیٹولوجس کے پاس جانا ہوگا وہ آپ کا اسکن ٹیسٹ کریں گے آپ کے اسکن کی جو بھی irregularities ہوں گے اس کو دیکھیں گے اور اس کے اکارڈنگ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے کتنے سیشن میں آپ کو اپنی اسکن وائٹنگ جو ٹریٹمنٹ ہوگا وہ پورا کروانا ہوگا اور کس طرح سے آپ کے ایک ہی دو سیشن کے بعد آپ کے اسکن میں آپ کو خود ہی چینجز دیکھنے لگیں گے اور آپ کے اسکن ایزلی 3 to 4 شیڈز لائٹر ہو جائے گی بلیو میں جو لیزر اسکن وائٹنگ ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت ہی بیسٹ ہوتا ہے اور اس کے طرح آپ ساولی رنگت سے ہمیشہ کیلئے نجات پاسکتے ہیں آپ ریمیڈیز ٹری کرتے ہیں آپ بہت سارے فیشلز لیتے ہیں آپ بہت کچھ کرتے ہیں بچ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو سارے ریزلٹ ہوتے ہیں وہ ہم کو بہت ٹیمپریری ملتے ہیں وہ پرمنیٹ نہیں ملتے ہیں تو اس کے لئے اگر آپ کو کوئی ایک پرمنیٹ ریزلٹ چاہیے تو لیزر ٹریٹمنٹ فور اسکن وائٹنگ این لائٹنگ بہت بیسٹ ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کو نمبر آف سیشن کے ضرورت پڑتی ہے وہ آپ کے ڈرمیٹولوجسٹ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کتنے نمبر آف سیشن کے ضرورت پڑے گی اور اس کے علاوہ جو اس کے کاؤسٹ ہوتی ہے وہ کئی باتوں پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ جیسے آپ کے کلینک سے جو ہے اپنا ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں آپ کے ڈرمیٹولوجسٹ کے ایکسپیرینس کتنا ہے آپ کے جو ایڈیا ہے وہ کتنا ہے اور آپ کے جو اسکن کے جو ہے ڈسورڈر ہے وہ کتنا زیادہ ہے اس کے بیسس پہ وہ آپ کو کوسٹ میجر کر کے بتاتے ہیں پھر بھی ایک سیٹنگ کا لیزر اسکن وائٹننگ کے لیے اٹلیس ٹین تھاؤزن لگتا ہے اور اس سے کم بھی لگ سکتا ہے اگر کسی کلینک میں اچھی ڈیلز چل رہی ہوں یا آپ کے جو پروبلم سو وہ کم ہوں اس کے علاوہ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے ہیں اس کے جو بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نو ڈاؤن ٹائم ہوتا ہے اس میں ریکووری ریڈ بہت فاسٹ ہوتا ہے اور یہ بہت قویق پروسس ہوتا ہے آپ کو ایک ای دو سیشن میں اپنی سکن میں جو بھی آپ کو پروبلمز ہوں گے وہ دور ہوتی نظر آئیں گے اور آپ کو اپنی سکن ایک ای دو سیشن کے بعد بہت بہتر لگنا شروع ہو جائے گی اس کے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے ہیں جس ایریا میں آپ کو ٹریٹمنٹ کروانا ہوتا ہے وہ صرف وہی ایریا ٹریٹ کرتا ہے اس کے راوہ جو آس پاس کے اسکن ہوتی ہو وہ بلکل بھی ڈیمیج نہیں ہوتی ہے آپ کے اسکن میں ٹریٹمنٹ کے بعد جو ہے تھوڑی سی لالیمہ آ جاتی ہے تھوڑی سی سویلنگ آ جاتی ہے بڑ یہ فور ای ٹائم بینگ ہوتا ہے بہت کم ٹائم کے لیے ایسا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کے اسکن بہت خوبصورت ہو جاتی ہے بہت زیادہ کلیر اینڈ گلوئنگ ہو جاتی ہے لیزر اسکن وائٹنیگ ٹریٹمنٹ اس ٹائم بہت زیادہ ریج میں ہے بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہا ہے زیادہ تر لوگ اس کو جو ہے کرانے کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ اس کے ریزرڈ بہت زیادہ بیسٹ اور یہ بہت زیادہ ایفیکٹیف ٹریٹمنٹ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ایک نون سرجکل ٹریٹمنٹ ہے اس میں کسی طرح کوئی سرجری نہیں ہوتی ہے یہ نون انویسیو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس میں جو ہے کیمیکل پیل بھی یوز کیا جاتا ہے کیمیکل پیل کے ثروبی آپ کی جو اسکن ہوتی ہے اس کو وائٹ کیا جاتا ہے اس کو لائٹ کیا جاتا ہے اور آپ کے اسکن کے ایمپیورٹیز کو ہمیشہ کیلئے ختم کر دیا جاتا ہے تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں لیزر اسکن وائٹنگ ٹریٹمنٹ کروانا تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گی کہ آپ ایڈوریبل ہیئر ان اسکن کلینک کے جائیں کیونکہ یہ لیزر ٹریٹمنٹ دینے میں سب سے زیادہ بیسٹ ہے اور یہاں کے ڈاکٹر ڈرمیٹرلوجس جو ہے وہ بہت زیادہ کوئلیفائید ہے اور بہت ہی ایکسپیرینسڈ ہے آپ کسی بھی طرح کے لیزر ٹریٹمنٹ کے لیے اگر جا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک کوئلیفائید اور ایک بہت ایکسپیرینسڈ دکٹر کے پاس جائیں کیونکہ وہ اس کو بہت بیس طریقے سے بہت افیکٹیو لی اور سوفلی ہینڈل کرتے ہیں جو اڈرمیٹرلوجس جو بہت ایکسپیرینسڈ ہے انہوں نے 10,000 پلس کسٹومرز کو ڈیل کیا ہے اور ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ 9 سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں اور ان کا جو بھی جو سٹاف ہے وہ بہت زیادہ ویل ٹرینڈ ہے آپ کو کسی بھی طرقے کے کوئی پروبلم نہیں ہوتی ہے ڈاکٹرز اینڈ سٹاف بہت زیادہ کوپریٹیو اینڈ فرینگلی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کسی اچھی کلینک میں جانا جو کہ آپ کو جانا ہی جانا چاہیے تو آپ ایٹوربیلن ہیئر سکن کلینک کو ضرور چوز کریں یہ کلینک لچ پت نہ گئے نیو ڈیلی میں ہے اور اگر آپ اپنا فری کنسلٹیشن چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر ابھی کال کریں نمبر یہ رہا 09711150928 آپ اس نمبر پر کال کر کے آفیس آرز میں کسی بھی کال کر کے آپ اپنا فری کنسلٹیشن بک کر سکتے ہیں وہاں پہ اس وقت بہت اچھی آفرز اندیلز چل رہے ہیں جس کو آپ اویل کر سکتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن بہت خوبصورت ہو گلوئنگ کلیر ہو ویڈاوٹ اینئی اریکیولارٹیز ہو پرفیکٹ ہو تو آپ کو ضرور ایڈوربیل ہیئر سکن کلینک جانا چاہیے